شریف شریف نامہ گیا لی دنیوات سباپتی مہدے آپ نے مجھے اس مہتپون مہتپون بیل پہ چرچہ کرنے کا جو موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا عبار ہوں سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے سباپتی مہدے آج بارت کے اتحاس میں وہ دن ہے جو گستیاں پنڈیت جوالال نیرو جی کے لیدی شیب میں کانگریس ہونے کیا اس گستی کا ایک ریکٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے اور ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ادیخ مہدیا اب لوگوں نے بولا بہت دی دی دیدئے سننے کے سمتہ رکھیں سننے کے سمتہ رکھیں بیٹھے 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 آپ بھی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پلیز بیٹھ جائیے پلیز بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھ جائیے بولنے دیجئے ادھیاک جی پورے چشکا کو میں اتی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لڈاک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لڈاک جانتے ہیں یہ لوگ آج تاک بیٹے اکاتر سال سیون ڈیکٹس لڈاک کو بلکل اپنایا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقتاویہ دیا وقتاویہ دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گھاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقتاویہ دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے ویسے سنکریٹی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائمیٹک کنڈیشن جو درگم شتر ہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں آج تاکس مہدے لڈاک نے پیچھلے سیونٹی ون یئر یو ٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے تھے نائنٹین پورٹی ایج میں چار طریقوں پہلا جب پن لڈاک بھوڈیش ایسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈک جوالہ نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو آپ سینٹرلی ایڈمینسٹریٹیوز ایسا کچھ بنائیے یا نیفہ ٹائپ بنائیے یا عیس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جن کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کے کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا ڈیولومنٹ ہمارا پولٹیکل ایسپیریشن ہمارا پہچان ہمارا باشا لکٹ اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل کھری سیونٹیا اور کانگریس پارٹی ذمہ بار ہیں عدیق جی میں ڈاکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوچی جیسے جیسے مہن بیکتیوں کا تفستان سیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مجھ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکتر کہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مر منتے کے لیے تیار رہا لیکن درباکی کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشمیر کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہٹنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگیل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لیڈ کرنے کے کوشیز کر رہا تھا میں کرگیل سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگیل والوں نے یوٹی کے لئے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودہ رہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹوپ منفیسٹوں پہ تھا اور لداک والوں نے میجوروٹینی یوٹی کے لئے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منفیسٹوں میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹکس میں چاہے بھدیس کہو چاہے مسلم کہو دونوں ڈسٹکس میں لے کہو کرگیل کہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے افسر دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواغت کیا آج کرگیل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگیل مجھے اس صدن میں کہنے میں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینیا رجنا سنگھ جی اب لے پادا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکیشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداک کے ہر پولیٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی ان سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں آلہ کا تورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لداک بودیس ایسوسیشن ہو انجومن ایمام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یو ٹی چاہیے رجنا سنگھ جی پوش رہتے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یو ٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی ہے لوگ تنترہ کی بات کر رہے کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا دبے کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا ادیکسی ادیکسی میں کال گیارہ باجے راجع سبا کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہا تین سو ستر جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتوا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فن لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وقاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فن آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپیٹل ہے ایک سمر کیپیٹل اور ایک ونٹر کیپیٹل میں پٹیکولرلی منشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئیز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لار جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لار جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لار جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونین کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جتنے پڑھائے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کلے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لاداک میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹوشن انہوں نے نہیں دیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کارل رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھڑ پھڑ کے کہہ رہے تھے کیا بھئی لاداک کے ساتھ کیا ہوگا لاداک کے ساتھ کیا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں عادی اکش مہدے آپ کے مدیم سے میں جاننا چاہتا ہوں جب آپ دو ہزارات میں جمہو کشمیر کے چپ منشٹر تھے آپ نے وہاں پہ آج نیا جسٹک بنایا زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لاداک کو آپ نے ایک جسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی ہے یہ آپ کا ایک والیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایک والیٹی ہمارے باشا لاداکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگنیس کیا ایڈس کے ڈول میں ڈال دیا جب موں کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لاداک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگنیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی عجید جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بعد کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لاد مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال وقتبہ دے رہے گھر سے لاداک میں پہلے بہت سنکیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکیہ زیادہ ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہ کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافی کے منٹنگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے نائنٹین سیونٹین نائن میں لاداک کو بٹوارہ کیا بودیس میجوروٹی کے ساتھ لے ڈسٹک مسلم میجوروٹی کے ساتھ کرگل ڈسٹک اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آستا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لاداک سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لاداک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ موڈی چسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقعہ مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسنن کرگل کے ایریاز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں ایچ بیل اس اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں عدیق جی آج یہ وہی وقت تویہ دے رہا ہے عدیق جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے ایچ جی کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے بھوشے کیلئے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یہ اپنے مفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھے آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنستاپک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرہ پن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا اور اسی کے سنگکلپ میں میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ ہے کہ ہمارا جنڈا جا رہا ہے جنڈا جا رہا ہے بھائی صاحب آپ کا جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈا لداغ اوٹونمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینیٹ اور ڈپٹے منیسٹر کے رینکے ہوتے ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو ناکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سنطان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگا اپنی یہ پہچان عدیق جی بڑے ایرونیکل بات ہے پنچیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب آپ نے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گرازوٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سویکر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کی ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈنڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پروبلم کا اس سمسیہ کا پارٹ بن چکے ہیں انگ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دیں کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے ہاں دیکھتی میں ہنس میں میں ہنس میں اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیوید دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی مانینی آمی چاہ جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کے دل نہیں ہے لیکن اس بھیل کے اس بھیل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواسیوں کے اور سے دنیوید دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے محتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بھیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کرنا دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد سے بولو جائے ہند اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سوا بیمان سے کہو بارت ماتا کی جائے اور ورطمین میں کرو اس بھیل کا سمرتھن بہت بہت دنیا ودہ دیکھتے ہیں مانے سدشے مانے سدشے بہت لمبی لوگ سوا شیط سے آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں سدن میں ہمیشہ سار گرد بات کہتے ہیں مانے سدشے میں جانتا ہوں مانے سدشے بہت لمبی لوگ سوا شیط ہے اور نوجوان ہو کر جب بھی سدن میں بولتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانے سدشوں کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے